بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ سپیکس کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یعنی فیرون کے بارے میں کہ فیرون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا اور فیرون کو فیرون کیوں کہا جاتا ہے اور فیرون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا اور یہ فیرون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور فیرون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنے اسرائیل کی مسلمانوں کو کس طرح جانوروں جیسا جاہل بنا دیا تھا اور پھر کس طرح فیرون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو وہ فیرون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فیرون تھا بعض مورخین نے اس کا نام قبوس بھی تحریر کیا ہے پیارے دوستو فیرون بدبخت کا تعلق قبیلہ کبتیہ سے تھا اور اس کی عمر چار سو سال تھی پیارے دوستو اس چار سو سال کی عمر میں نہ تو وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا پیارے دوستو اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا اس ہی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے فیرون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بزار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات ہمان سے ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی اگرچہ یہ دونوں ملہون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا میرے خربوزے لے جاؤ اور بزار میں جا کر فروخت کراؤ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لوگے تو میں تمہیں کھانے کے لئے کچھ دے دوں گا اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرون نے ہمان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بزار میں فروخت کراتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا فرون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا تو اس وقت دکانداروں نے فرون سے کہا کہ ہم تو سودہ ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں اور یہاں کا یہی دستور ہے چنانچہ دکانداروں کے یہ بات سن کر فرون کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ سمان فروخت کر کے واپس چلا آیا اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا اتنا بول کر فرون وہاں سے چلا گیا اب فرون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے اس کے بعد فرون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی آجز ہوں برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی ہی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز کیا جائے چنانچہ اس وقت فرون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام چاہتا ہے چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروہی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرون کو مصر کے قبرستان کی دروہی دے دی چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروہی ملتے ہی فرون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا پیارے دوستو اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس ہی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے فرون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرون کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی اور فرون امیر ہو گیا اتنا زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کو اپنے انڈر میں کیا جائے لہٰذا فرون نے ایسا ہی کیا فرون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروغی اپنے ذمہ لے لی چنانچہ اس طرح فرون قبرستان کی دروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا اور فرون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرون کو پیار اور عزت دینے لگا چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا اور چونکہ فرون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا چنانچہ اقتدار ملتے ہی فرون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے اپنے بدوقت دوست ہمان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا اس وقت فرون اپنے دوست ہمان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدای کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا مانے اور میری عبادت کرے فرون کی یہ بات سن کر ہمان بہت حیران ہو گیا اور ہمان فرون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدای کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بن اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر ہمان کی یہ بات سن کر فرون نے ہمان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضر یوسف علیہ السلام اور حضر یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرون کو اپنا خدا تسلیم کرتے اس وقت فرون نے اپنے دوست ہمان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا فرون کی یہ بات سن کر ہمان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور ایک سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ ریایت فرام کر دی اور فرون نے ایک سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم ہمان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ ریایتوں پر دستیاب ہے ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے اور مزید دو سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربارِ آلہ میں درخواست کی ہے اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے چنانچہ فیران کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور مصر کے تمام لوگوں نے فیران کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی چنانچہ ادھر مصر کی عوام فیران کے اس عمل سے بہت خوش تھی اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد تین دن تک آیادت ہوتی رہی اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے کیونکہ ملک بادشاہ کے بقے نہیں چل سکتا چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فیران سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فیران نے تین برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر ماف کروایا تھا اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا اسی لیے مصر کے تمام لوگ فیران کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے فیران کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فیران کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا اور اس طرح فیران بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فیران بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایہ کا بہت اچھا خیال رکھے گا اس طرح جب یہ فیران مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فیران نے اپنے دوست ہمان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا فیران مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست ہمان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہ ہی ہے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس وقت فیران نے ہمان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں اس وقت ہمان بدبخت نے فیران کو یہ مشورہ دیا جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بلکل ختم کر دیا جائے تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو چنانچہ ہمان کی یہ بات سن کر فیران نے فوراں یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور فیران نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا فیران بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بلکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بلکل ہی بھول گئے اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے اس وقت فیرون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بدھ بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجہ کیا کریں چنانچہ فیرون کا یہ حکم پاتے ہی ایک کیپتی قوم جو اس وقت کثیر تداد میں تھی انہوں نے بدھوں کی پوجہ کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بدھ برستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ بیز سال تک جاری رہا اور پھر اس کے بعد فیرون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند پیارے دوستو اس طرح لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجہ کرتے رہے جب لوگ مشرق اور بدھ پرست بن گئے تو اس وقت فیرون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجہ کی جائے چنانچہ فیرون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا تمام کیپتی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فیرون کو پوجھنا شروع کر دیا اور فیرون کو خدا ماننے لگے لیکن کیپتی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فیرون کو خدا نہیں مانتا تھا کیپتی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فیرون کو اپنا خدا مانتی تھی اور باقی تمام لوگ اللہ کی واحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے اسی وجہ سے فیرون کیپتیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ترہاں ترہاں کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضر یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی اسی وجہ سے تو فیرون ان پر ظلم کرتا تھا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے آمین یا رب العالمین